لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں یہ آخری درس ہے جماعت الاخرہ تیرہ ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑے اور آپ کی بیماری بڑھتی رہی جب بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی اور آپ کو اپنے سلسلے میں اندازہ ہو گیا تو لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا میری حالت تم لوگ دیکھ رہے ہو اور میرا خیال ہے کہ میں اس بیماری میں بچوں گا نہیں اللہ تعالی نے تم لوگوں کے ہاتھ میری بیعت سے کھول دیئے ہیں اور تمہارا معاملہ تمہارے حوالے کر دیا ہے تو تم لوگ جس کو چاہو اپنا امیر بنا لو اگر تم نے میری زندگی میں امیر منتخب کر لیا تو یقین ہے کہ میرے بعد اختلاف نہ کرو گے اس کے بعد آپ نے مہاجرین و انسار میں سے کبار صحابہ سے مشورہ کیا ہر ایک اس ذمہ داری کو اٹھانے سے فرار اختیار کرتا اور جس کے اندر اہلیت سمجھتا اس کی طرف اشارہ کر دیتا آخر کار سب نے یہ معاملہ آپ کے سر چھوڑ دیا اور عرص کیا ہماری وہی رائے ہے جو آپ کی رائے ہے فرمایا مجھے موقع دو دیکھو اللہ اس کے دین اور اس کے بندوں کیلئے کون مناسب ہے پھر آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور ان سے فرمایا مجھے عمر بن خطاب کے بارے میں بتلاؤ عرص کیا آپ کو ہم سے زیادہ خبر ہے فرمایا اس کے باوجود بتاؤ عبد الرحمن بن عوف نے کہا جس چیز کے متعلق آپ مجھ سے دریافت کرتے ہیں اسے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ابو بکر نے فرمایا اگرچہ عبد الرحمن نے عرص کیا واللہ وہ تو ان کے متعلق آپ کی رائے سے کہیں زیادہ افضل ہیں پھر آپ نے حضرت عثمان کو بلایا اور فرمایا مجھے عمر کے بارے میں بتلاو حضرت عثمان نے کہا واللہ ہی میرے علم کے مطابق ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے اور ہم میں کوئی بھی ان کے ہم پلنہ نہیں ابو بکر نے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے کاش یہ خوبیاں بیان کرنا چھوڑ دیتے پھر آپ نے اسید بن حدیر کو بلایا اور ان کے سامنے بھی یہی بات کہی حسید نے ارز کیا میں انہیں آپ کے بعد سب سے بہتر جانتا ہوں اللہ کی رضا مندی کی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں اور اس کی ناراضی کی چیزوں پر ناراض ہوتے ہیں ان کا باطن کے ظاہر سے بہتر ہے ان سے بڑھ کر خلافت کی طاقت کوئی نہیں رکھتا اسی طرح حضرت ابو بکر نے سعید بن زید کو اور دیگر مختلف انصار و مہاجرین سے مشورہ لیا سب نے تقریبا حضرت عمر کے بارے میں ایک ہی رائے دی حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے عمر کی سختی سے خوف کا اظہار کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرص کیا عمر کے استخلاف سے متعلق اللہ جب آپ سے پوچھے گا تو آپ کیا جواب دیں گے جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتنے سخت مزاج ہیں حضرت ابو بکر نے فرمایا مجھے بٹھاؤ کیا مجھے اللہ کا خوف دلاتے ہو وہ ناکام و نا مراد ہوا جو ظلم لے کر جائے میں اللہ سے عرص کروں گا میں نے تیرے بندوں میں سب سے بہتر کو خلیفہ مقرر کیا ہے جن لوگوں نے عمر کی سختی کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی ان سے فرمایا ان کی سختی اس وجہ سے ہے کہ وہ مجھے نرم دیکھ رہے ہیں جب خلافت کی ذمہ داری ان کے سر پر پڑے گی تو بہت سی سختیاں ان کی ختم ہو جائیں گی پھر آپ نے اہدنامہ تحریر فرمایا جو مدینے میں اور عمراء کے ذریعے دوسرے شہروں میں لوگوں کو پڑھ کر سنایا جائے وہ فرمان یوں تھا کہ یہ ابو بکر بن ابی قحافہ کا اہدنامہ ہے جو انہوں نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اور آخرت میں داخل ہوتے ہوئے جاری کیا ہے جبکہ کافر ایمان لے آتا ہے فاجر یقین کر لیتا ہے اور جھوٹا بھی سچ بولنے لگتا ہے میں نے اپنے بعد تمہارے اوپر عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کیا ہے ان کی سنو اور اطاعت کرو میں نے اللہ اللہ کے رسول دین اور اپنے اور تمہارے بارے میں خیر اختیار کرنے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی ہے اگر وہ عدل پر قائم رہیں تو میرا یہی ان سے گمان ہے اور ان کے بارے میں یہی علم ہے اور اگر وہ بدل جائیں تو ہر شخص جو کرے گا اس کا ذمہ دار ہے میں نے خیر ہی چاہیے لیکن مجھے غیب کا علم نہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيِّمٌ قَلَبٍ يَنْقِلُونَ کہ جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی عن قریب جان لیں گے کہ کس کروٹ پلٹتے ہیں ابو بکر نے امت کے لیے اپنی آخری خیر قاہی عمر ہی کی شکل میں پیش کی آپ نے دیکھا کہ دنیا تیجی سے آ رہی ہے اور ان کی قوم کے لوگ پہلے سے فقر و فاقع کی زندگی بسر کر رہے تھے اور جب یہ دنیا کی طرف جھکیں گے تو دنیا کی شہوتیں انہیں اپنی طرف کھینچ لیں گی پھر دنیا انہیں پھیر لے گی اور ان پر غالب آ جائے گی اور اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ڈراتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے اوپر محتاجی سے نہیں ڈرتا بلکہ مجھے تمہارے اوپر دنیا کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر اسی طرح پھیلا دی جائے جیسا کہ گزشتہ امتوں پر پھیلا دی گئی تھی پس تم دنیا سمیٹنے میں سبقت کرنے لگو جیسا کہ گزشتہ امتوں نے اس سلسلے میں مصابقت کی تو جس طرح دنیا نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا تمہیں بھی ہلاک و برباد کر دے گی اس حدیث کو امام بخاری نے الجزیہ والموادع میں نقل کیا ہے حضرت ابو بکر نے بیماری کا اندازہ لگا لیا پھر اس کے لئے مفید دوا پیش کی اور بلند پہاڑ اس کے سامنے رکھ دیا جب دنیا نے دیکھا تو مایوس ہو کر مو پھیر کر بھاگ کھڑی ہوئی عمر کی شخصیت تو وہ ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابن خطاب ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے شیطان جسے راستے پہ تمہیں چلتا ہوا دیکھتا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے یہ حدیث بھی بخاری شریف کی حدیث ہے فضائل اصحاب النبی کے زمین میں آتی ہے بڑے مسائب و علام جس سے امت دوچار ہوئی اس کا آغاز حضرت عمر کی شہادت سے ہوا یہ ابو بکر کی فراست اور عمر کو ولی حد مقرر کرنے میں آپ کے نقطہ نظر کی صداقت پر بہترین شاہد ہے چنانچہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب فراست تین اشخاص ہیں وہ خاتون جس نے اپنے والد سے موسیٰ کے بارے میں کہا تھا اے اباجان آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے کیونکہ آپ جنہیں اجرت پر رکھیں ان میں سب سے بہتر ہے وہ جو قوی اور امانتدار ہو اور یوسف علیہ السلام کا مالک جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام ان کے ساتھ رکھو بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں اور تیسرے ابو بکر جب انہوں نے عمر کو خلیفہ بنایا یہ روایت مجمع الزوائد میں بھی آتی ہے اس کو امام حاکم بھی روایت کرتے ہیں اور امام زہا بی بھی اس کو درجہ صحیح پر قرار دیتے ہیں حضرت عمر امت کے لیے مضبوط بند تھے جس نے امت کو فتنوں کی موجوں سے محفوظ رکھا حضرت ابو بکر نے عمر کو اپنے منصوبے سے آگاہ کیا چنانچہ جب حضرت عمر آپ کے پاس آئے تو آپ نے انہیں اپنے عزائم کی خبر دی انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا ابو بکر نے انہیں تلوار کی تھمکی سنائی تو پھر عمر کے سامنے قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا ابو بکر نے بحالت خوش و حواس اپنی زبان سے لوگوں تک یہ بات پہنچا دی تاکہ آپ کے بعد کسی کو اس طرح کا کوئی مسئلہ یا کنفیوجن نہ رہے آپ لوگوں کے سامنے آئے اور فرمایا کہ آپ لوگ اس کو پسند کریں گے جس کو میں نے خلیفہ بنایا ہے اللہ کی قسم میں نے غور و فکر میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ میں نے اپنے کسی قرابت دار کو خلیفہ بنایا ہے میں نے تمہارے اوپر عمر بن خطاب کو خلیفہ بنایا ہے ان کی سنو ان کی اطاعت کرو سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہم نے سن لیا اور ہم مطی ہو گئے آپ دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے آپ اللہ سے سرگوشیاں کرنے لگے اور اپنی آرزووں کو ظاہر کرنے لگے دعا کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اے اللہ میں نے عمر کو تیرے نبی کے حکم کے بغیر خلیفہ بنایا ہے اس سے میرا مقصود امت کی بھلائی ہے مجھے ان پر فتنے کا خوف ہوا میں نے اپنی بسات بھر غور و فکر کیا اور ان پر ان میں سب سے بہترین کو ان کا خلیفہ بنایا اے اللہ تیرا حکم مجھ پر آ پہنچا ہے یہ تیرے ہی بندے ہیں تو ان میں میرا خلیفہ ہو جا آپ نے عثمان بن عفان کو مکلف کیا کہ وہ لوگوں کو فرمان نامہ پڑھ کر سنائیں اور حضرت ابو بکر کی وفات سے قبل لوگوں سے عمر کی خلافت کی بیعت لیں اور مزید توسیق کی خاطر فرمان نامے پر مہر سبت کی تاکہ کسی کو اس میں کوئی شبہ نہ رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے قبل ہی حضرت عمر کی خلافت کی بیعت لی گئی جب فرمان نامہ پڑھ کر لوگوں کو سنایا گیا تو سب نے اپنی رضا مندی کا اضحاد کیا اور بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور بحیثیت خلیفہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد اپنی جوٹی شروع کر دی تو کسی بھی قسم کا بیچ میں کوئی گیپ نہیں آیا حضرت عمر بن خطاب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وسیعت کی وہ بھی علماء نے نقل کی ہے کہ ابو بکر عمر فاروق کے ساتھ اکیلے میں گئے اور ان کو اپنی ذمہ داری سے سبک دوش ہوتے ہوئے مختلف وسیعتیں فرمائیں امت کے لیے پوری کوشش و محنت کے بعد آپ نے یہ چاہا کہ جب رب العالمین سے ملے تو ہر ذمہ داری سے بری ہوں چنانچہ وسیعت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اے عمر اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو اللہ نے دن میں کچھ عمال مقرر کی ہیں جنہیں رات میں قبول نہیں کرتا اور رات میں کچھ عمال مقرر کی ہیں جنہیں دن میں قبول نہیں کرتا جب تک فرض نہ ادا کیا جائے نفل قبول نہیں کرتا حقیقت میں میزان اس کا بھاری ہے جس کا میزان عمل قیامت کے دن دنیا میں اتباع حق کی وجہ سے بھاری ہو اور حق ہے کہ وہ میزان بھاری ہوگا جس میں قیامت کے دن حق رکھا جائے اور اس کا میزان ہلکہ ہوگا جس کا ویزان قیامت کے دن باطل کی اتباع کی وجہ سے حلقہ پڑ جائے اور اللہ نے اہل جنت کا ذکر فرمایا تو انہیں ان کے اچھے عمال کے ساتھ ذکر کیا اور برے عمال سے تجاوز کیا جب میں نے ان کو یاد کیا تو میں نے کہا مجھے خوف ہے کہ میں ان لوگوں کا ساتھ نہ پاسکوں اور اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا ذکر فرمایا اور ان کے برے عمال کو بیان کیا اور اچھے عمال کو لوٹا دیا جب میں نے ان کو یاد کیا تو کہا مجھے امید ہے میں کہ میں ان لوگوں میں سے نہ ہوں تاکہ بندہ رخبت اور رہبت کے ساتھ زندگی گزارے نہ تو اللہ سے غلط امید باندھے اور نہ اللہ کی رحمت سے نہ امید ہو اگر تم میری وسیعت کو یاد رکھو تو تیرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوظ موت نہ ہو اور تم موت کو عاجز کرنے والے نہیں ہو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اب آبکر کی موت کا آغاز یوں ہوا کہ آپ نے غسل فرمایا یہ انتہائی سرد دن تھا آپ پر بخار تاری ہو گیا اور پندرہ دن تک بخار میں مبتلا رہے نماز کے لیے نہیں نکل سکتے تھے آپ کے حکم سے عمر لوگوں کو نماز پڑھا تھے صحابہ برابر آپ کی عیادت کے لیے آتے رہتے اور عثمان برابر آپ کے ساتھ لگے رہتے جب آپ کی بیماری بڑھ گئی لوگوں نے عرص کیا کہ آپ کے لیے طبیب کو نہ بلائیں آپ نے فرمایا طبیب نے مجھے دیکھا ہے اور اس نے کہا ہے کہ یقیناً میں جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں اللہ اکبر اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ابو بکر نے فرمایا دیکھو جب سے میں خلافت میں داخل ہوا ہوں میرے مال میں کتنا اضافہ ہوا ہے اس کو میرے بعد کے خلیفہ کے حوالے کر دو جب ہم نے حساب کیا تو ایک نوبی غلام تھا جو آپ کے بچوں کو اٹھایا کرتا تھا اور دوسرے ایک اونٹ تھا جو آپ کے بیخ باخ کو سیراب کرتا تھا ہم ان دونوں کو حضرت عمر کے پاس بھیج دیا یہ دیکھ کر سیدنا عمر رو پڑے کہنے لگے اللہ ابو بکر پہ رحم فرمائے انہوں نے اپنے بعد والوں کو بری طرح تھکا دیا یعنی اتنا ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے کہ عمر اس سٹینڈرڈ کو کیسے میٹ کرے گا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ خلیفہ تو رسول اللہ ہے پورے عرب کے اوپر بادشاہ ہے اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو پاس ایک اونٹ ہے اور وہ بھی کھیتی باڑی والا اور ایک غلام ہے کہ بچوں کو اٹھاتا ہے بس اور کوئی جائزات نہیں کوئی ملکیت نہیں کوئی مال نہیں کمائے عباد اور خلیفہ اللہ اکبر اللہ اکبر ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب ابو بکر مرض الموت میں مبتلا ہوئے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی موت کے عوارز آپ کو لاحق ہو رہے تھے آپ کا سانس آپ کے سینے میں تھا اس موقع کی مناسبت سے میں نے یہ شیر پڑا لَعُمْرُكَ مَا يُغْنِثْرَأُ مَعْنِ الْفَتْحَةِ اِذَا حَشَرَ جَدْ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الصَّدَرَ تمہارے دین کی قسم مال و دولت نوجوان کو مفید نہیں ہو سکتی جبکہ روح اٹک جائے اور سینہ تنگ ہو جائے آپ نے میری طرف غصے کی حالت میں دیکھا اور فرمایا ام المومنین یوں نہیں بلکہ اللہ کا فرمان سچ ہے وَجَأَتْ سَكَرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيد اور موت کی بےہوشی حق لے کر آ پہنچی یہی ہے جس سے تُو بزکتا پھرتا تھا پھر فرمایا اے عائشہ تُو میرے گھر والوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے میں نے تجھے ایک باغ حدیعہ میں دیا تھا لیکن اس سلسلے میں میں اپنے جی میں کھٹک محسوس کر رہا ہوں لہٰذا تم اسے میراس میں لوٹا دو پھر ام المومنین نے اسے لوٹا دیا اور ابو بکر نے فرمایا جب سے میں نے خلافت سمع لی ہے ایک درہم و دینار بھی مسلمانوں کا نہیں کھایا لیکن ہم نے ان کے بھوسی دار غلے کھائے ہیں اور موٹے کپڑے پہنے ہیں اور مسلمانوں کے لیے مال فیمے سے میرے پاس قلیل یا کثیر کچھ بھی نہیں ہے سوائے سبشی غلام اور سینچائی کے اونٹ کے ان کو الک کر دو اور جب میری مفافات ہو جائے تو اسے عمر کے پاس بھیج دینا اور میرا دامن ان سے بری کر دینا میں نے ایسا ہی کیا جب عمر کے پاس پیغام بر پہنچا تو آپ رو پڑے اور آپ کے آنسوں زمین پر بہنے لگے آپ فرماتے جاتے اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے اپنے بات کے لوگوں کو تھکا دیا یعنی کہ اتنا خوبصورت سٹینڈرٹ سیٹ کیا کہ اب اس کو میٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک عالی سٹینڈرٹ کو میٹ کرنا پڑے گا کہ اس قدر وسی حکومت کے بادشاہ ہونے کے باوجود اس فقر میں زندگی گزاری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر کی وفات کا جب وقت آیا تو فرمایا کہ عمر نے مجھے نہیں چھوڑا یہاں تک کہ میں نے بیت المال سے چھ ہزار درہم لیے اور میرا فلاں باغ جو فلاں جگہ ہے اس کے عوض ہے یعنی کہ میں تو کاروبار کرنے کے لیے نکل رہا تھا کہ کاروبار بھی کروں گا خلافت بھی سمالوں گا لیکن عمر ہی اس بات پر مصرطے کے نہیں نہیں آپ خلیفہ ہے آپ خلیفہ تو رسول اللہ ہیں اگر آپ کاروبار میں بزی رہیں گے تو امور سلطنت کون سمالے گا تو آپ امور سلطنت سمالیں اور جہاں تک آپ کے اس کا تعلق ہے کہ آپ سسٹین کیسے کریں گے اپنی لیونگ تو اس کے لیے ہم بیت المال سے آپ کے لیے ایک وظیفہ مقرر کرتے ہیں جس سے آپ آرام سے سسٹین کر سکیں تو خیر جب آپ کی وفات ہو گئی تو حضرت عمر سے اس کا ذکر کیا گیا یہ سن کر آپ نے فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم فرمایا آپ نے یہ چاہا کہ آپ کے بعد کوئی آپ پر اونی نہ اٹھا سکے کہ آپ اتنی دیانت داری سے معاملات حال کرتے تھے سبحان اللہ آپ کے ان موافق سے سرکاری مال میں آپ کے زہد و غرہ کا پتہ چلتا ہے آپ نے مسلمانوں کے مسائل میں مشغولیت اور خلافت کی ذمہ داریوں کے بیش نظر تجارت اور ذرائع عمدنی کو ترک کر دیا مجبوراً بیت المال سے نفقہ لیا جو بھوک مٹانے اور سطر پوشی کی ضرورت سے زیادہ نہ تھا اور آپ مسلمانوں کے لئے وہ عظیم خدمات پیش کر رہے تھے جن کی ادائی کیلئے خزانے ناکافی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود جب آپ کی وفات کا وقت آیا اور آپ کے پاس یہ حقیر زائد مال تھا اس کو بیت المال میں لٹانے کا حکم دیا تاکہ اپنے رب سے امن اور اتمنان کے ساتھ ملے دل اور نفس پاک ہو تقویے کے سوا کوئی بوجھ نہ رہے دونوں ہاتھ ایمان کے سوا ہر چیز سے خالی ہوں اس میں عقل مندوں کے لئے درس و عبرت کا سامان ہے کسی طرح آپ نے اپنے اور اپنے بال بچوں کی اخراجات کے لئے جو مال وظیفے کے طور پر لیا تھا اس کا عویس چکانے کے لئے وصیت فرمائی کہ ان کی مذکورہ زمین بیت المال کو دے دی جائے یہ آپ کا ورہ اور تقویہ تھا آپ یہ چاہتے تھے کہ خلافت کی ذمہ داریوں کی ادائی کی خالص اللہ کے لئے ہو اس میں دنیاوی مفات کا شائع بانہ ہو آپ مسلسل پندرہ دن بیمار رہے جب آپ کی زندگی کا آخری دو شمبہ آیا ام المومنین فرماتی ہیں آپ نے مجھ سے پوچھا رسول اللہ کی وفات کس دن ہوئی تھی میں نے ارز کیا دو شمبے کے دن فرمایا میری بھی یہی آرزو اللہ تعالی سے ہے پھر پوچھا کتنے کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا تھا ام المومنین نے ارز کیا تین یمنی سوتی چادروں میں نہ تو اس میں قمیس تھی اور نہ امامہ ابو بکر نے فرمایا تم میرے اس کپڑے کو دیکھو اس میں زافران یا مشک لگا ہوا ہے اس کو دھو دو اور اس کے ساتھ دو کپڑے اور شامل کر لو آپ سے ارز کیا گیا اللہ تعالی نے اس سے بہتر آتا کیا ہے ہم آپ کو نئے کپڑے میں کفن دیں گے فرمایا میت کے بنسبت زندہ لوگوں کے لئے نئے کپڑے زیادہ مستحق ہیں تاکہ وہ اپنی سطر پوشی کر سکیں میت تو پیپ اور بوسیدگی کے حوالے کیا تھاٹ پروسس ہے غور کریں آپ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نئے کپڑوں کے زندے زیادہ مستحق ہیں وہ جو غریب لوگ ہیں جن کے بدن پہ کپڑے نہیں ہیں ان کے بدن پہ کپڑے دال دو نئے لے کے میں تو جا رہا ہوں اس دنیا سے میرے ساتھ تو پرانے ہی دال دو کیونکہ پھر اس جسم کا تو یہی ہونا ہے کہ ختم ہو جانا ہے اللہ اکبر آپ نے وسیعت فرمائی کہ آپ کو آپ کی بیوی اسما بنت عمیز غسل دیں اور رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیے جائیں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آپ کی آخری کلمات یہ تھے توفنی مسلماؤں و الحقنی بس صالحین یہ سورہ یوسف کی آیہ نمبر ایک سو ایک ہے جس کا ترجمہ ہے تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں کرتے اللہ تعالیٰ نے آپ کی عارض پوری کی بائیز جماد الاخرہ تیرہ ہجری پیر کا دن یعنی دو شمبے کا روز گزر کر سہ شمبے کی رات انتقال فرمائے آپ کی وفات سے پورے مدینے پر لرزہ تاریخ ہو گئے رسول اللہ کی وفات کے بعد اس غمگین شام سے بڑھ کر کسی دن مدینے میں زیادہ رونے والے نہ پائے گئے وفات کی خبر سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو روتے ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُون پڑھتے ہوئے حضرت ابو بکر کے گھر آئے اور فرمایا ابو بکر اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ رسول اللہ کے محبوب معتمد علیہ رازدار مشیر تھے لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سب سے بڑھ کر مخلص اور سب سے زیادہ اللہ پر یقین رکھنے والے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے سب سے بڑے دیانتدار سب سے زیادہ رسول اللہ کی حفاظت کرنے والے اسلام پر سب سے زیادہ مہربان سب سے بہترین صحبت والے سب سے زیادہ مناقب والے سب سے افضل سب سے بلند مقام کے مالک سب سے زیادہ مقرب اور اخلاق و آداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے اور آپ کے نزدیک سب سے زیادہ اشرف عرفع اور مکرم تھے اللہ تعالیٰ آپ کو رسول اللہ اور اسلام کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے آپ نے رسول اللہ کی اس وقت تصدیق فرمائی جب لوگوں نے آپ کی تصدیق کی آپ رسول اللہ کی نزدیک آنکھ اور کان کی طرح تھے اللہ نے آپ کو قرآن میں صدیق فرمایا والذی جعب الصدق وصدق بھی اولئی کا ہم المتقون جو سچے دین کو لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ پارسا ہے آپ نے اللہ کی رسول کے ساتھ بواسات کی جبکہ لوگوں نے بخیلی کا ثبوت دیا ناپسندیدہ حالات میں آپ ان کے ساتھ رہے جبکہ لوگ بیٹھ گئے سخت حالات میں اچھی صحبت کا ثبوت دیا دو میں دوسرے یارِ غال رہے آپ پر سکینت کا نزول ہوا ہجرت پہ آپ کے رفیقِ سفر رہے آپ کے دین اور امت میں آپ کے خلیفہ بنے جب لوگوں نے ارتداد اختیار کیا آپ نے خلافت کا حق ادا کیا آپ نے تو وہ کارنامہ انجام دیا جو کسی نبی کے خلیفہ نے نہیں کیا آپ اس وقت اٹھے جب لوگ کمزور پڑ گئے نکلے جب لوگ بیٹھ گئے قوی بن کر اُبھرے جب لوگ کمزور ہو گئے اور رسول اللہ کے طریقہِ کار کو اختیار کیا جب لوگ دنیا دار ہو گئے آپ بلکل ویسے ہی تھے جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جسم میں کمزور اللہ کے دین میں قوی اپنی ذات میں متوازے اللہ کے نزدیک عظیم لوگوں کی نگاہوں میں عظمت کے حامل ان کے نزدیک بڑے کسی کو آپ کے بارے میں کلام نہیں کوئی آپ پر تانو تشلی کرنے والا نہیں مخلوق کے لئے آپ کے پاس کوئی نازک پہلو نہیں تھا کمزور الظلیل شخص آپ کے نزدیک قوی تھا جب تک کہ اس کا حق نہ دلا دیں قریب و بعید سب اس میں برابر تھے آپ کے نزدیک سب سے قریب وہ تھا جو اللہ کا سب سے زیادہ اطاعت شعار اور متقی ہو حق صداقت اور نرمی آپ کی شان تھی آپ کی بات فیصلہ کن اور حتمی ہوا کرتی تھی آپ کا حکم بردباری اور دور اندیشی پر مبنی ہوا کرتا تھا آپ کی رائے المعظم کا پرتاہ ہوتی تھی آپ کی ذریعے سے دین قائم ہوا ایمان قوی ہوا اللہ کا حکم غالب آیا واللہ ہی آپ نے بڑی سفقت کی اپنے بعد میں آنے والوں کو سخت تھکا دیا اور خیر کے ساتھ فوز مبین حاصل کی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ اللہ کی قضاء و قدر پر ہم راضی ہیں اس کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں واللہ ہی مسلمانوں کو رسول اللہ کے بعد آپ کی موت جیسی مسئبت نہیں آئی آپ دین کے لئے عزت و امان اور پناہ گہ تھے اللہ تعالی آپ کو اپنے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملائے اور ہمیں آپ کے عجر سے محروم نہ کرے اور آپ کے بعد ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھے تو اتنی طویل گفتگو اور اتنے خوبصورت الفاظ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان مبارک سے سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے نکلے جو علماء نے نقل کیے اور علماء نے جمع کیے کہ تفسیرت علی ابن الجوزی میں بھی آتا ہے اسی طرح صحاب الرسول میں بھی آتا ہے اور ایک روایت میں اچھا جب یہ آپ کہہ چکے تو لوگ خاموشی کے ساتھ آپ کی یہ باتیں سنتے رہے پھر جب آپ نے اپنی بات مکمل کر لی تو لوگ رو پڑے اور رونے کی آوازیں بلند ہوئی اور سب نے کہا کہ آپ نے سچ کہا جو کہا سچ کہا ہے یا علی اور ایک روایت میں ہے کہ جس وقت علی سیدنا ابو بکر کے پاس پہنچے انہیں چادر اڑا دی گئی تھی فرمایا میرے نزدیک اس چادر سے ڈھکے ہوئے شخص سے بڑھ کر کوئی نہیں جس کے نامہ عمال کے ساتھ مجھے اللہ سے ملاقات کرنی زیادہ محبوب ہو تو اس کو امام زہبی نے تاریخ الاسلام میں نقل کیا ہے پھر اہد الخلفاء الراشدین میں بھی یہ روایت آتی ہے وفات کے وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کی عمر 63 یعنی 63 سال تھی اس پر تمام روایات متفق ہیں آپ اور رسول اللہ کی عمر برابر تھی آپ کو آپ کی بیوی اسمہ بنت عمیس نے غسل دیا جس کی آپ نے وسیعت فرمائی تھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں تفن کیا گیا آپ کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں کے برابر رکھا گیا اور آپ کی نماز جلازہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور آپ کی قبر میں سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا طلحہ اور آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابا بکر اترے اور آپ کی لحد کو رسول اللہ کی قبر سے چپکا کے رکھا گیا اور یہ تمام تفصیلات پھر تاریخ الاسلام للذہبی میں اور اہد الخلافہ الراشدین میں آتی ہیں اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو انسانی تہذیب صدیق اکبر کی مقروض رہے گی کیونکہ آپ کے جہاد اور صبر اور عظیمت کے ذریعے سے اللہ نے دین اسلام کی حفاظت فرمائی اور اسلام کو اقوام و امم اور مختلف ممالک میں آپ کے ذریعے سے اللہ عز وجل نے وہ عظیم فتوحات پھیلائیں جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں